اور اس وقت آپ کو بتا دیں اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت نے انگلینڈ کو دس وکٹ سے ہرا دیا ہے بھارت نے دوسرے دن ہی احمد آباد ٹیسٹ میٹ جیت لیا ہے ٹیسٹ سیریز میں بھارت دو ایک سے آگے ہو چکا ہے اکشار فٹیل نے میچ میں سب سے زیادہ گیارہ وکٹ لیے پہلی اننگ میں چھے اور دوسری اننگ میں پانچ وکٹ چار مارچ کو احمد آباد میں آخری ٹیسٹ میٹ ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ میچ رہا ہے کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ میٹ سیریز کے اگر بات کی جائے تو بھارت نے یہ میچ شاندار طریقے سے جیت لیا ہے اور لاسٹ وکٹ بلکہ اگر کہا جائے لاسٹ اننگز میں روحج شرما نے پچیس رن منع ہے پچیس گیندوں میں تین چوکے کی مدد سے اور ایک چھککا لگایا شبمن گل نے پندرہ رن اکیس بولوں میں ایک چھککا اور ایک چھککا مارا ہے لیکن اگر بولرز کا دیکھا جائے تو اس بار شاندار گیند بازی کی ہے اکشر پٹل نے شیویندر میرے ساتھ ہیں شیویندر بہت بہت بتائی لیکن میچ میں پچ تو تھوڑا پچ پچ کر گئی ہاں پچ کو لے کر سوال ضرور اٹھیں گے نشان کیونکہ اب تک ٹیسٹ گیٹ کے اتحاس میں 20-21 میچ ہی ہوئے ہیں جو صرف دو دن میں ختم ہوئے ہو لیکن آپ یہ بھی دیکھئے اس کا ترق جو ہمیشہ سے دیا جاتا ہے یہ پچ دونوں ٹیموں کے لیے سمان تھی ایسا نہیں تھا کہ بھارتیہ ٹیم کے سپنرس اگر چلے تو ان کی ٹیم کے سپنرس نہیں چلے آپ سوچ کے دیکھئے انگلینڈ کے جو کپتان ہے پارٹ ٹائمر سپنر ہے وہ پہلی پاری میں پارچ وکٹ لے کر گیا جو روٹ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ صرف پچ کی وجہ سے انگلینڈ ہار گیا ایسا نہیں ہے اس پچ پر بھارتیہ ٹیم نے بہتر طریقے سے اپلائی کیا بھارتیہ ٹیم کے بھلے بازوں نے بہتر طریقے سے اپلائی کیا خود کو لیکن اس بات میں کوئی دور آئے نہیں جس سے آپ نے شروعات کی کہ پچ کو لے کر سوال ضرور اٹھیں گے اچھا مجھے ایک بات بتائیے دیکھیں آپ نے جواب تو بہت اچھا دیا پرو انڈیا جواب دیا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اسی پچ پر اسی سٹیڈیم میں اگلا ٹیسٹ میچ بھی ہونے والا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھیں اب سوال یہی ہے کہ یہ جو پچ کو لے کر بوال ہوا تھا وہ چینی کا جو دوسرا ٹیسٹ میچ تھا اس کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا انگلینڈ کے پلیئرز نے کہا اور اسٹریلیا کے پلیئرز نے کہا لیکن انگلینڈ کی جو ٹیم اس دورے پر آئی ہے جو ٹیم میدان میں کھیل رہی ہے جو گیارہ کھیلاری میدان میں اتر رہے ہیں ان میں سے کسی نے پچ کے لیے کچھ نہیں کہا سب نے یہی کہا کہ ہم بہتر طریقے سے نہیں کھیل پائے بھارت ہم سے بہتر کھیلا تو اس میچ میں بھی استطیع یہی ہے انگلینڈ کے بلیبازوں کو یہ ریالائز ہوا ہوگا کہ آخر اگر بھارتی یہ ٹیم کے بلیباز یہاں رن بنا لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں اگر پرستطیاں ان کے سپینلز کے انکول ہیں بھارت کے تو ان کے لیے بھی ہیں تو سوال یہی ہے کہ کیا کتنا بوال ہوگا اگر بوال بہت زیادہ بڑھ گیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ بھارتی ایک کنٹرول بورڈ اس طرح کے بورڈ میں سے نہیں ہے جو کسی طرح کے بوال سے ڈر کر اپنے پچھ کے مزاج کو چینج کر دے آپ جو بتا رہے ہیں میں اپنے درچہ کو بتا دوں بڑا انٹرسنگ میچ ہے کیونکہ یہ ہسٹورک میچ ہے یہاں پر ہسٹورک میچ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا گراؤنڈ کا اناگریشن ہوئے اس میچ کے ساتھ ہوا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ سووہ ٹس میچ کے لیے اپنا عشان چرمہ نے ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اکشر پٹیل لوکل بوئی اور کمال کر دیا اکشر پٹیل کے لیے کیا کہیں گے لوکل بوئی گیارہ وکٹ وہاں امیزنگ شیویندری یہ تو کمال ہی کر دیا ہے انہوں نے بلکل اور آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا ڈسپلن دیکھیں جو بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر سپنرز کو وکٹ ملا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے بللے بازوں کو اکشر پٹیل نے لگاتار پریشان کیا ایک ہی جگہ پر بال پھیکتے رہے ایک ہی ٹپے پر بال پھیکتے رہے اور یہ پک کرنا بہت مشکل تھا کہ کون سا بال ٹرن ہوگا اور کون سا بال ٹرن نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں زیادہ تر وکٹ یا تو ال بی ڈبلو میں تبدیل ہوئے یا پھر بولڈ ہوگئے یعنی اکشر پٹیل کی گیند کی لائن کو ہی نہیں بھاپ پائے انگلیش بللے باز اور ابھی گاوزکر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہی گلتی انہوں نے پہلی پاری میں کی تھی انگلیش بللے بازوں نے اور یہی گلتی انہوں نے دوسری پاری میں بھی کی اچھا مجھے ایک چیز بہت جلدی جلدی کیونکہ سمیں تھوڑا کم ہے بہت جلدی جلدی دو سوالوں کے میرے جواب دینے جے شیویندر پہلا تو اگلے میچ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ زیادہ سپنرز کے ساتھ اترے گا بلکل اچھا اور ایتنا بھی جوڑنا جواب مت دیجے آپ مجھے قیر ویرا ایک اور سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ شیویند جو ٹیس یہ چیمپینشپ چل رہی ہے اس میچ کی جیت کے بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہے اب بھارت کا سٹیٹس کیا ہے بھارت کا سٹیٹس یہ ہے کہ اب بھارت اور مضبوط ہو گیا ہے اس میں پوائنٹ سیبل میں اور اگر اب بھارت یہ اگلا میچ جو ہے اس کو ڈراؤ بھی کرا لیتا ہے تو بھارتی یہ ٹیم ورٹس چیمپینشپ کے فائنل کے لئے کالیفائی کر جائے گی لیکن ویراٹ کولی نے اس میچ کے پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ کتہ ہی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ایک میچ جیتنا ہے اور ایک میچ ڈراؤ کرنا ہے وہ یہی سوچ کے اُتریں گے کہ انہیں دونوں میچ جیتنے ہیں یہ بہت اہم بات ہے مجھے ایک سوال اور بتائیے جو پہلی اننگز میں انڈین بیٹسمن نہیں چل پائے بارنگ روہت وہ کیا ایک چنتہ کا وشہ نہیں ہے نہیں مجھے لگ میں نے کہا نہ کہ بلے بازی بہت مشکل تھی نشانت سپچ پر جب آپ سوچئے کہ میچ کے پہلے دن اتنے زبردست طریقے سے سپنرز کو مدد مل رہی ہو اس پچ سے تو اس میں بلے بازی کرنی مشکل تھی لیکن اب جب دوسرے میچ میں یعنی جو سیریز کا چوتھا میچ ہوگا اس سے پہلے بھارتی بلے باز بھی اس دماغ کے ساتھ اتریں گے کہ انہیں گین جب ٹپا پڑ رہا ہے سپنر کا وہیں سے اس کو کھیلنا ہے اس کو ٹرن ہونے کے لیے یا اس کو سامنے سیدھے آنے دینے کے لیے موقع ہی نہیں دینا ہے تو بہتر زیادہ تیاری کے ساتھ اترے گی یہ ٹیم مجھے ایسا لگتا ہے ویسے انگلینڈ کی ٹیم کو زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے احمد آباد میں خاترداری بہت اچھے ہوتی ہے اور گجراتی فوڈ تو لا جواب ہوتا ہے لیکن شیویندر بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے آپ کا نیا گراؤنڈ نیا انداز اور کمال کر دیا ٹیم انڈیا نے